یہ دنیا والوں کا دستور ہے تو وہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنے کے راتے کیا ہے اور جس کی ہر چیز وقتی ہے جب اس دنیا کے تقاضوں کے لئے کسی ملازم کو نہیں رکھا جا سکتا بغیر امتحان کے اور بغیر اختبار کے اور بغیر ابتلا کے تو جو دین اللہ کو محبوب ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے اللہ تعالیٰ اس دین کے کام کو لوگوں سے لے لیں اور ان کا امتحان نہ لیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے توجہ سے بات سننا اللہ کا دستور ہے کہ وہ اپنے دین کے کام کے لئے انسانوں میں سے فرشتوں میں سے منتخب کرتے ہیں اور پھر ان پر بوجھ ڈالتے ہیں پھر ان کا امتحان ہوتا ہے سخت کہ یہ حکم پورا کرنے والے ہیں یا نہیں یہ نہیں ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا اگر یہ نہیں کیا تو کیا بات ہے ایسا نہیں ہے بلکہ جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے حکم کیلئے کیا ہے لیکن جس کام کو نہیں کیا جس کام کو نہیں کیا کہنے پر اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہو جاؤ گے یہ نہیں کہ آدمی اپنی کیا ہوئے اعمال پر اللہ کے سامنا اکڑے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا یہ نہیں کیونکہ جو آدمی اپنی گزشتہ اعمال کو دیکھے گا اس میں اکڑ پیدا ہو جائے گی اور جو آدمی اپنی موجودہ غلطی کو دیکھے گا اس میں ڈر پیدا ہو جائے گا اس میں ڈر پیدا ہو جائے گا وہ اللہ کے ہاں مطلوب ہے کہ یہ میں ڈر پیدا ہو گیا ان سے کام لے لو جو واقعی کام کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے کام میں ان کی مدد بھی کرتے ہیں اللہ ان کے کام میں ان کی مدد بھی کرتے ہیں بہت دیان سے بات سننا غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے بھی اور شیطان سے بھی اللہ تعالی نے سب سے پہلا امتحان فرشتوں کا لیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ یہاں ہماری مسلسل ہماری عبادت میں مسلسل ہماری اطاعت میں چل رہے ہیں ایک حکم ان کو ایسا دو ایک حکم ان کو ایسا دو کہ جس میں ان کی اطاعت کا امتحان ہو بعض احکام امتحان کیلئے آتے ہیں بعض احکام امتحان کیلئے آتے ہیں بعض احکام آتے ہیں امتحان کے لئے تو امتحان کے جو احکام آتے ہیں وہ احکام معمول کے بالکل خلاف ہوتے ہیں ماری بات بہت توجہ جاتی ہے وہ احکام معمول کے خلاف ہوتے ہیں کہ معمول کیا تھا کہ معمول تھا اللہ کو سجدہ کرنے کا اللہ کی عبادت کرنے کا معمول تھا فرشتوں کا اگر اللہ تعالی یہ حکم دیتے رہتے تو کرتے رہتے اس ملائکہ اللہ کی عبادت لیکن حکم لا آئے معمول کے خلاف دیکھنے کے لئے کہ اگر کوئی حکم معمول کے خلاف آتا ہے تو آیا یہ اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائی بلیس کے کہ نہیں یہ کام میں نہیں کروں گا اور کوئی کام بتائی ہے کام تو اور بھی ہیں کام اور بھی ہیں کوئی اور حکم دیجئے اس کے علاوہ کام کر دیں گے یہ نہیں کریں گے سنو اور سے یہ امتحان تھا یہ کیا تھا امتحان ہم دیکھیں اب تک مستقل کام کر رہے ہیں مستقل عبادت کر رہے ہیں مستقل اتحاد کر رہے ہیں ایک حکم ایسے لائیں گے ہم کہ اگر اسے پورا کر دیا تو کامیاب پھر اگر اسے انکار کر دیا تو ناکام سنو اسے انکار کر دیا کیوں اس لئے کہ اس نے اس حکم کا مقابلہ اپنی حیثیت سے کیا اگر سجدہ کو حکم اللہ کے لئے ہوتا تو آسان تھا لیکن سجدہ کو حکم دیا آدم کو آدم کو سجدہ کریں حکم ہی ہمارا ہم دیکھیں پورا کرتے ہو یا نہیں تو اس نے اللہ کے حکم کا جو مقابلہ کیا وہ اللہ کے حکم کا مقابلہ اپنی حیثیت سے کیا اپنی حیثیت سے کہ میری حیثیت تو یہ ہے کہ میں برانا ہوں یہ آدم نائے ہیں میں آلہ ہوں یہ ادنہ ہیں میں آگ سے ہوں یہ مٹی سے ہیں یہ وجہ بیان کی انا خیر ہوں میں ان سے بہتر ہوں اس لئے فرمایا کہ امتحان وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے میں علتیں نہیں دیکھتے کہ یہ اس کا حکم کیوں دیا اس کا حکم کیوں دیا وہ یہ نہیں دیکھتے اس کا حکم کیوں دیا صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم اس کو پورا کر دو اللہ کا حکم ہے پورا کر دو اگر پورا کر دیتا اس کو نہ پور کرتا کہ یہ حکم میرے لئے پورا کرنا میرے اعتبار سے مناسب ہے یا نہیں میں نے عرض کیا کہ یہ ایک امتحان تھا اس امتحان میں مفیل ہو گیا تو اس نے وہاں سے نکلنے کے بعد یہ تے کیا کہ جن کو سجدہ نہ کرنے کیا وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے میں ان کو بھی ہاں سے نکالو گا ہاں یہ بات یاد رکھو کہ جو آدمی کسی خیر سے محروم کیا جائے گا وہ دوسروں کو محروم کرنے کی کوشش میں یقیناً لگ جائے گا کیونکہ وہ تنہائی محسوس کرے گا کیا محسوس کرے گا جی ہاں شیطان نے تنہائی محسوس کی کہ مجھے نکال دیا گیا فرشتوں کی جماعت سے جی ہاں اس تنہائی نے اس پر آمادہ کیا جی ہاں اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَوْغْوِيَنَّهُمَ جِمَعِينَ کہ تیرے عزت کی قسم میں سب کو گمرہ کروں گا سنو تو اس نے آدم علیہ السلام کو پھر یہ مشہرہ دیا کہ دیکھئے ہم آپ کے خیرخواہ ہیں ہم آپ کے ہم آپ کے خیرخواہ ہیں ہم آپ کو مشہرہ دیں گے مشہرہ یہ ہے کہ آپ کو اس درخت کے کھانے سے روکا گیا ہے آپ اس میں سے کھا لیجئے آپ اس میں سے کھا لیجئے کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ نہیں منع تو کیا ہے لیکن منع کرنے کی وجہ کیا ہے اسے غور کیجئے سنو میری بات اس لئے یہ اصول قیامت تک کے لئے امت کے ہر فرد کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی علیت مت تلاش کرو اور اگر اللہ نے کسی کام سے روکا ہے تو اس کے روکنے کی وجہ معلوم مت کرو کہ کیوں روکا کیوں روکا سنو اگر آپ اپنے محلے کے کلینک کے ڈاکٹر سے بھی یہ پوچھیں کہ یہ دوا آپ کیوں دے رہے ہیں تو ڈاکٹر کو بھی غصہ آ جائے گا کہ تمہیں کیا مطلب ہی اسے تم ڈاکٹر نہیں ہو تم مریض رہو میں ڈاکٹر ہوں میں تمہیں گولی دے رہا تمہیں کیا مطلب ہی اسے اسے کھانے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا سوچو جب آپ اپنے محلے کے ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ گولی آپ کیوں دے رہے ہیں آپ کہتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہی جانتا ہے ہم ہی کا معلوم تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم دے رہے ہیں تو اس حکم میں یہ معلوم کرنا کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر تم وجہ معلوم کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دعا دینے والی سے زیادہ جانتے ہو ہم نے ارز کیا کہ اللہ علیہ بالعزت یوں امتحان لیتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارے کام کے ہیں یا نہیں تو کبھی حکم لاتے ہیں حیثیت کی خلاف حکم لاتے ہیں حیثیت کی خلاف یہاں حکم لائے حیثیت کی خلاف تو میں نے عرض کیا کہ ایک بہت بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم لائیں گے کہ جسے فیصلہ کریں گے کہ ان سے کام لینا یا نہیں لینا اس لئے ہر قدم پر ہر قدم پر یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ علیہ بالعزت یہ حکم کیوں دے رہے ہیں اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرنا ہے ہاں یہ نہیں کہ اس کے پورا کرنے کا یہ زمانہ نہیں ہے یا اس کی کیا ضرورت تھی اس کی ہم اللہ کے بارد کرتے تھے کرتے تھے اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ آدم کو سجدہ کیا جائے اس کی کیا ضرورت ہے یہ قیامت تک کے لئے اصول بتایا کہ کسی زمانے میں بھی کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا یہ حکم کیوں ہے اس لئے کہ عبدیت کا تقاضی ہے یہ اب علام بنا اسے کہتے ہیں کہ تم ہر حکم پورا کرتے ہیں میں نے ایک مثال دی ہے کہ حکم آیا حیثیت کے خلاف ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اپنی حیثیت کو ہمارے حکم کے لئے قربان کر سکتے ہو یا نہیں خیر اسی طرح اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام